موسیقی 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 آفیسر تھا جس نے دو ہزار پانچ میں نیب کو جوائن کیا اور کوئٹا سے اس نے اپنی جاب کا آغاز کیا دو چھوٹے شیر خوار بچے اس کے لوائیکین میں سے ہیں تو ایسا آفیسر اگر وہ خودکشی بھی ہے ابھی ہم یہ کہنا بہت رلی ہوگا کہ یہ خودکشی ہے یا قتل ہے کیونکہ ابھی تفتیش جاری ہے لیکن اگر یہ خودکشی بھی تھی تو اس خودکشی کے پیسے جو محرکات ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا یہ کیا محرکات ہو سکتے ہیں اس خودکشی اگر ان کیس یہ خودکشی بھی تھی یا اس کو خودکشی کا واقعی رنگ دے دیا جاتا ہے اتنے ہائی پروفائل کیس میں تو کیا محرکات ہو سکتے ہیں عرشت صدی اللہ صاحب اس میں میرے ذہن میں ذرا برابر بھی شبہ نہیں ہے کہ اس میں اگر یہ خودکشی بھی ہے تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف چیئرمن ناب ہیں کیونکہ دیکھئے جب آپ ایک انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو آفیسز کا جو تحفظ ہے وہ چیئرمن ناب ہیڈ آف دی انسٹیوشن کی رسپانسیبیلٹی ہے کہ وہ اس کا تحفظ کریں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں دو ہزار چھے اور سات میں جب این آر او پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی تھی اور این آر او آنے والا تھا اور اس سے پہلے ناب کو انتہائی زیادہ پریشرائز کیا جا رہا تھا اس وقت ایک سپیشل آپریشنز ڈویجن کا مہبی حصہ تھا اور ہمارے اوپر انتہائی پریزیڈنسی کی طرف سے مشرف صاحب کی طرف سے اور تاریخ عزیز صاحب کی طرف سے انتہائی پریشر ہوتا تھا اس وقت میں اس وقت کے چیئرمن ناب جنرل شاہد عزیز تھے انہوں نے ایک لمحہ بھی توقف نہیں کیا اور فوری طور پر ریزائن کر دیا اور کہا کہ میرے ہوتے ہوئے نہ ہی میرے آفیسرز کو کوئی پریشرائز کر سکتا ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی غلط کام کہنے کے لیے کر سکتا ہے تو ایک طرف تو ہمارے پاس یہ مثال موجود ہے دوسرہ فسی بخاری صاحب ہیں ان کے آفیسر نے اگر خودکشی بھی کر لی ہے یہ بھی اگر مان لیا جائے تو اس کے ذمہ دار یہ ہیں کیونکہ وہ اپنے افسران کو تحفظ فرام کرنے سے آسر رہے ہیں جو کہ انتہائی ہی شرمناک بات ہے اور یہ ایک عام فورسز کے ایک سینئر ترین عوضے پر رہے ہیں اس کے بعد تو ان کے اپر رسپانسیبیلیٹی ایتھیکلی بھی بہت بڑھ جاتی ہے کہ یہ اپنے افسران کا تحفظ کریں اپنے افسران کا تحفظ کریں اقبال زفر جھگرہ صاحب آپ کو اس کیس میں کوئی نظر آ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے واقعی یہ خودکشی ہو سکتی ہے یا پریشرائز اتنا کیا گیا کہ ایک افسر کو خودکشی پر مجبور کر دیا گیا یا کہ کچھ اور اس کے محرکات ہو سکتے ہیں شکریہ اشفرد جی صاحب مجھ سے پہلے شہزاد اکبر صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور میں ان سے سو فی صدی اتفاق کرتا ہوں کہ بدقسمتی سے یہ ہمارے ملک میں دیکھا گیا ہے کہ جو بھی ہائی پروپائل کیسز ہوتے ہیں اور جب کسی نتیجے پہ پہنچنے کا وقت آتا ہے تو اس میں جو امپورٹن وٹنسز ہوتے ہیں ان کا انجام عموما دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت ہی افسوسناک ہوتا ہے اور یہ ایک دوسرا افسوسناک واقعہ ہمارے سامنے آ گیا ہے یہ قبل از وقت ہوگا کہ اگر ہم کسی پہ الزام لگانا شروع کر دیں لیکن جو اس وقت حالات اور واقعات نظر آ رہے ہیں اور جتنا پریشر اس کیس میں یقیناً ان پہ پڑا ہوگا تفشیسی افسر پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں اب یہی ہے کہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس کی تفشیس جو ہے وہ پراپرلی کی جائے اور جو بھی حقائق ہیں اور واقعات ہیں اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہے ان کو پھر ان سے پوچھا جائے اور ان کو they should be brought to the book کیونکہ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو پھر ماضی میں جس طرح اہم واقعات اچھا اقبال زفر جگرہ صاحب اگر فرض کریں اقبال زفر جگرہ صاحب معاف کیجئے گا میں آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں اگر واقعی میں ہی یہ خودکشی کا کیس ہے تو پھر چیف جسٹس صاحب اس میں کیا کر سکتے ہیں کیا ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں چیف جسٹس صاحب کی کیا چیف جسٹس صاحب کو پھر یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ ایک ایسا کیس جو کہ ان کی عدالت میں چل رہا ہے اس میں ایسے پریشر ٹیکٹکس استعمال ہوئے ہیں کہ ایک افسر خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گیا کیا وہ اس ڈائریکشن پہ بھی جا سکتے ہیں دیفرینٹلی جا سکتے ہیں یہ تو پھر میں نے اسی لیے کہا کہ ایسی انکوائری ہو کہ جس سے پتا چلے کہ اس کو کس طرح پریشرائز کیا گیا کس نے پریشرائز کیا اور کیا ہو اب ایسی بات سامنے آئی جس کی وجہ سے اس کو خودکشی کرنا پڑی یا خدا نا خواستہ کچھ اور واقعہ ہوا یہ تو اپوز محمد رحم سے ظاہر ہے کہ پتا چلے گا لٹس ہو کہ یہ ساری چیزیں پراپرلی ہوں اور ایمانداری سے اگر سب کچھ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں چھپنے والی نہیں ہیں یہ سامنے آ سکتی ہے بات صرف نیت کی ہے اور اس کی ہے کہ اگر اقبال زفا جھگرا صاحب آپ تاریخ پہ بھی گیری نظر رہتے ہیں کتنے ہائی پروفائل کیسز میں اگر انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں تو تحقیقات میں سچ سامنے آیا ہے اسیسینیشنز کے آپ کیسز دیکھ لیں اس طرح کے کیسز آپ دیکھ لیں مجھے تو آج تک تاریخ میں کوئی نہیں نظر آتا آپ اگر تاریخ پہ روشنی ڈال کے مجھے بتا سکیں دیکھیں جی ابھی وہ تو کیسز میں اگر میں ابھی اس کی تفصیل میں جاؤں گا دیفرنٹ کیسز ہیں اور ان کی اب تمام شوائد اور ان کے جو باقیات گزرے ہیں اور جن لوگوں نے سفر کیا ہے وہ اس وقت تو میرے پاس یقیناً اٹھ ہینڈ نہیں ہیں لیکن وہ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں آ سکتی ہیں اگر ہم نائنٹین ففٹی ون سے دیکھیں پہلی پلٹیکل اسیسینیشن سے لے کے آج تک ایون بانی پاکستان قائد یعظم صاحب کی بلکل شروع ہو جائیں تو وہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور اس اہم موضوع پہ اپنی ڈسکیشن جاری رکھیں گے اور کچھ مزید تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کیس کے حوالے سے ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم اس پرسرار حلاقت کا ذکر کر رہے ہیں جو کامران فیصل کی ہوئی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے خودکشی کی اور اس کے حوالے سے جو ہمارے پاس انفرمیشن آ رہی ہے کہ اسلام آباد پولیس نے ریکویسٹ کی ہے جو لوجس کے قریب ریڈ زون کے قریب علاقہ ہے کہ وہاں پہ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج آویلیبل ہو اور جو ہمارے ذرائع ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس بلڈنگ میں وہ رہ رہے تھے ریڈ زون کے قریب انتہائی حساس علاقے میں وہاں کا کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آویلیبل نہیں ہو رہا ایک عام پریکٹس ہوتی ہے ایسی لوجز میں جب لوگ رہ رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ لوجز میں تو وہاں سیکیورٹی بھی کافی زیادہ ہوتی ہے ہر آنے جانے والے لوگوں کا ریکارڈ بھی رکھا جاتے ہیں اور ابھی تک وہاں پہ کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ملا کہ کل ان کی کن لوگوں سے ملاقات ہوئی ہاں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ فون کال ریکارڈز وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسرز نے حاصل کر لی ہیں نیپ کے کچھ لوگوں کی بھی تبتیش میں وہ شاہ پلس افسران شامل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور شاید فون کال ریکارڈ سے انہیں کوئی لیڈ ملے لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج اویلیبل نہیں ہوگا اس کیس میں شاید اور گیسٹ لسٹ ان لوجز کی جہاں پہ کامران فیصل صاحب رہ رہے تھے شاید وہ بھی پولس کو نہ مل سکے یہ ہمارے ذرائع سے ہمارے پاس لیٹس انفرمیشن آئیے احسن رشید صاحب اگر اس کیس پہ آپ نظر ڈالیں اور اس کو دیکھیں تو جو خودکشی کا کیس ہے اگر ہی فرض کریں خودکشی بھی ہے تو اس میں ہماری ریاست کی حکومت کی عدالت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں سمجھتا ہوں یہ خودکشی نہیں ہے فیصل کامران ایک بڑے لائک افسر تھے جنہوں نے امتحان جو سی ایس ایس کا اس میں ٹاپ کیا تھا اور جہاں تک میری اطلاعہ بڑے مضبوط احساب کے مالک تھے مجھے فاول پلے لگ رہا ہے کیونکہ یہ بہت ہائی پروفائل کیس ہے اور اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں بہت پیسے والے لوگ شامل ہیں انہوں نے بے دردی سے لوٹا ہے پاکستان کو کبھ پانچ سو میلین ڈالر کا نقصان کیا ہے یہ رینٹل پاور میں جس میں سر فیرس آج پاکستان کے وزیر آزم ہے بلکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا ان کو پکڑ بھی لیا جا اس میں فسی بخاری صاحب ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں میری اطلاع ہے کہ فیصل کامران صاحب کافی حد تک بڑے نزدیک پہنچ گئے تھے اور بڑی کامیاب انویسٹیگیشن کی تھی لہٰذا ان کو منظر سے ہٹانا ضروری تھا ان لوگوں کو بچانے کے لیے یہاں پہ پاکستان میں سلسلہ یہ ہے جی کہ دیکھیں جیسے آپ کے ایک صافی ولی باور کراچی میں مرڈر ہوئے پانچ وٹنس تھے ان کے اور ایک ایک کر کے سارے وٹنسز کو مارا گیا آخر میں جو ایک وٹنس بچا تھا اس کی آنکھوں میں گولیاں ماری گئیں دوسروں کو پیغام دینے کے لیے کہ آپ کسی کا وٹنس نہ بنیے بیسیکلی نہ پاکستان میں گاوننس ہے نہ رول آف لاؤ ہے اور سب سے بڑا جو ہے مسئلہ کرپشن کا ہے جس میں سارے ملوظ ہیں جتنا بڑا چور ہے اتنی بڑے عوضے پر بیٹھے ہوئے سب سے بڑے تو صدر صاحب بیٹھے ہوئے راجہ صاحب بیٹھے ہوئے عموس ہموال کے بات کر رہا ہوں مجھے پتہ یہ جو کیا ہے انہوں نے سب کو پتہ ہے ساٹھ ملین ڈالر کہاں سے آئے ہیں کنوکٹ ہو چکے ہیں سویز عدالتوں میں آجی میں بات کروں لیکن قوم کے پیسے دیکھیں یہاں پہ جی آج تک کسی انویسٹگیشن کا نتیجہ نہیں نکلا کیونکہ نہ گووننس ہے یہاں پہ نہ رول آف لاؤ ہے پاکستان سیاست ٹھیک ہے میری بات تو کرنے دینا جی دیکھیں ان کی حکومت ہے پانچ سال ہو گئے ہیں ان کی حکومت ہے بی بی کے قاتلوں کو پگڑ لیے انہوں نے کہتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے دیکھیں قوم کی لیڈر تھی بہرحال ایک انسان اچھا لیٹس ٹھیک میری ننور راجہ صاحبہ کیا یہ آپ کی حکومت دو 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 کروسٹوک ہے کیا یہ آپ کی حکومت کی بدقسمتی ہے یا اس کو آپ کوئنسیڈنس کہیں گے آپ خود بھی ایک وکیل ہیں کہ چیف جسس صاحب جس حکومتی افسر کی تعریف کرتے ہیں وہ زیر عطاب آ جاتا ہے اور فیصل کامران صاحب کی بدقسمتی کہ دو دفعہ ان کی چیف جسس افتخار صاحب نے تعریف کی اور انہوں نے خودکشی کر لی کیا دیکھتی ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بات یہ ہے کہ بڑا افسوسناک ہے اس فیملی کے لیے ان کے بچے ان کے گھر والوں کے لیے کہ ان کی وفات ہو گئی اب کیسے ہوئی کیا ہوئی اس کے کیا محرکات ہیں وہ تو ابھی انویسٹیگیشن آرڈر ہو گئی ہے اور اس کے مطابق دیکھا جائے گا کہ کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہے ایک جان کا نقصان ہے میں تو کبھی ملی نہیں نہ میں نے دیکھا مگر اچھے آفسر ہوں گے جب سب کہہ رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے تعریف کی یہ بھی سپریم کورٹ کے اور ان کے درمیان معاملات ہیں جہاں تک میں دیکھتی ہوں اور ہمارے یہ جو پی ٹی آئی سے بیٹھے میں ممبر دیکھئے الزامات لگا دینا اور اس طرح بہت مو کھول کے بول دینا بڑا آسان ہوتا ہے مگر ان کو ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جہاں تک آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی بات کی راجہ پرویز اشف صاحب کی تو دیکھئے نہ تو یہ رینٹل کا جو معاملہ آپ لوگ بار بار ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہ تو یہ پولیسی انہوں نے شروع کی تھی اور نہ یہ کانٹریکٹس جو تھے انہوں نے اوارڈ کیے تھے اینیوے یہ جو کیس ہے کوٹ میں چل رہا ہے اور چیرمن نیب جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ویسے انویسٹیگیشن اچھا میرین انویر راج صاحبہ آپ مجھے اگر یہ بتائیں اور عوام بھی یہ جاننا چاہے گی کہ آپ کی حکومت پہ لوگوں کو کیوں یہ اعتماد ہو کہ اگر یہ خودکشی ہے یا قتل ہے تو آپ اس کی صاف شفاق تحقیقات کر سکیں گے آپ لوگ تو محترمہ بینوزی بھٹو کے کیس میں بھی تحقیقات نہیں کر سکے مجرموں کو کٹہرے میں نہیں لاسکے یو این کی ریپورٹ آئی سکوٹلین یارڈ کی ریپورٹ آئی ہماری اف آئی اے کی اپنی ریپورٹس آئی کاغذی کاروائی ہوتی رہی انٹرپول سے جاتے رہے کہ جی اریسٹ کریں مشرف کو اور اس کے بعد ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا تو لوگ آپ پہ کیوں اعتبار کریں کہ ہاں آپ لوگ صاف شفاف انویسٹیگیشن کروا سکیں گے اس کیس کی ارشد شریف صاحب اس لئے لوگ ہم پہ اعتبار کریں کہ سپریم کورٹ نے ہم پہ اعتبار کیا تھا اور ازگر خان کیس پہ جو انویسٹیگیشن ہے اور جو مزید کاروائی ہے وہ ایف آئی اے کے حوالے کیا تھا ایف آئی اے جو ہے اس وقت میں سمجھتی ہوں حکومت کا ہی ایک ایک ٹول ہے ایک حصہ ہے اور آپ کا یہ سوال ہے نا کیوں اعتبار کرے اس کا یہ آپ کو میں نے جواب دے دیا اور جہاں تک آپ نے انویسٹیگیشن کی بات کی ہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کے لیے یہ جو بڑے ہمارے ہمدرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے بڑی عزت بھی ہے ان کے لیے مگر وہ کیس چل رہا ہے رول آف لاؤ جو ہے وہ اپنا پروسیجر اور اپنا میتھڈ لے رہا ہے اور بات یہ ہے کہ بہت سی باتیں ملکل رول آف لاؤ اور رول آف لاؤ میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ لوگ انصاف کے لیے ایڈیاں رگر رگر کے مر جاتے ہیں تاریخ پہ تاریخ 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 پہ تاریخ کیسز چلتے رہتے ہیں اور لوگ انصاف کے منتظر رہتے ہیں اور قاتل پکڑے نہیں جاتے ناظرین یہاں پہ ہمیں ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ایک اہم انکشاف کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اس کیس کے حوالے سے کچھ اہم انکشافات آپ کو کریں گے میں آپ کو وہ خط دکھانا چاہتا ہوں جو کامران فیصل نے تیرہ نویمبر دو ہزار بارہ کو ڈائریکٹر جنرل نیب کو لکھا اور آپ اپنی سکرین پہ یہ خط دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رنٹل پاور پلانٹ کیس کو صحیح طرح سے سالٹ نہیں کر سکتا مجھے کسی اور ڈیس جوپ پہ لگا دیا جائے اور رنٹل پاور پلانٹ کا کیس کسی سینئر انویسٹیگیشن آفیسر کے حوالے کر دیا جائے کامران فیصل نے یہ اپلیکیشن یہ لیٹر تیرہ نویمبر دو ہزار بارہ کو ڈائریکٹر جنرل نیب کو لکھا دنیا نیوز پہ ایکسکلوسیولی ہم آپ کو کامران فیصل کا لکھا ہوا یہ خط دکھا رہے ہیں اور اس خط میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ان کی جب سے انڈکشن ہوئی ہے نیب میں انہوں نے رنٹل پاور پلانٹ جیسے میگا کیسز کو نہیں دیکھا لیکن انٹریسٹنگلی اگر ایک اور خط ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں نیب کا آفیشل ڈاکومنٹ ہم آپ کو دکھائیں سات جنوری دو ہزار تیرہ کا دوسرا لیٹر اگر ہمارے پروڈیوسر آپ کو دکھا سکے تو اس لیٹر میں بڑے واضح طور پہ بریگیڈیر فاروق ناصر آوان صاحب نے سات جنوری دو ہزار تیرہ کو لکھا ہوئے کہ انویسٹیگیشن آفیسر انڈر کنٹیمٹ یعنی کہ ان کے خلاف کنٹیمٹ آف کورٹ کی شاید پروسیڈنگز انیشیئٹ ہوئی تھی ان کو رنٹل پاور پلانٹ کے کیس سے ہٹا دیا جائے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان سے خوش نظر نہیں آتی ان کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہے یہ لیٹر سات جنوری دو ہزار تیرہ کو بریگیڈیر فاروق ناصر روان پرنسپل سیکٹری نیپ کے سگنیچر سے جاری ہوا اور اس میں کہا گیا کہ انویسٹیگیشن آفیسر جو کہ کامران فیصل صاحب ہے ان کو اس کیس سے ہٹا دیا جائے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں نیپ کے اس لیٹر میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان فیصل کامران کی پرفارمنس سے شاید خوش نہیں ہے لیکن کہانی یہاں پر ناظرین ختم نہیں ہوتی سات تاریخ کو نیپ کے نیپ نے یہ لیٹر جاری کیا اور آٹھ جنری کو اسی پرنسپل سیکٹری نیپ بریگیڈیا ریٹائٹ فاروق ناصر روان صاحب نے ایک اور لیٹر جاری کیا اور کہا کہ جو سات تاریخ کا حکم نامنا ہے اس کو کینسل ٹریٹ کیا جائے اس کو کنسیڈر کیا جائے کہ وہ کینسل ہے کہانی یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوتی دس تاریخ کو ایک اور لیٹر نومان اسلم صاحب ایڈیشنل ڈائریکٹر کوارڈینیشن نیپ وہ بھی اسی طرح کا ایک لیٹر جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو سات جنری والا لیٹر تھا اس کو کینسل ٹریٹ کیا جائے یہ خط پہ خط چل رہے تھے اور اس کے بعد سات جنری کو جو لیٹر ہم آپ کو نیا والا لیٹر اپنی سکرین پہ دکھا سکیں ہمارے پروڈیوسر صاحب تو اس والے لیٹر میں کچھ نوٹنگز بھی ہیں اگر دوسرا والا لیٹر جس میں نوٹنگز ہیں نیپ کی اپنی اوریجنل رائٹنگ میں ہمارے پروڈیوسر آپ کو وہ والا خط دکھا سکیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو پریزنٹ انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں ان دونوں کے خلاف کنٹیمٹ کے نوٹیسز ہیں اور اس میں بڑے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے آلویڈی یہ درخواست موف کی ہوئی ہے کہ انہیں ان کیسز سے ہٹا دیا جائے کیونکہ ان کے اوپر منٹل سٹریس ہے سائیکلوجیکل ایشوز وہ فیز کر رہے ہیں یہ نیپ کا سٹاف ہیں فور در ڈائریکٹر جنرل اور اس میں بڑے واضح طور پر یہ لکھ رہے ہیں کہ منٹل سٹریس ہیں سائیکلوجیکل ایشوز ہیں اور ان کو اس کیسز سے ہٹا لیا جائے ہمارے پروڈیوسر اگر آپ کو ساتھ جنوری کا یہ والا لیٹر دکھا سکیں شفقت محمود صاحب کا لکھا ہوا لیٹر اس سے اور اس لیٹر میں بڑے کلیرلی لکھا ہوا ہے اگر ہم اس کو فوکس کر دیں منٹل سٹریس اور سائیکلوجیکل ایشوز جی ناظرین آپ اپنی سکرین پہ یہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ جنوری کا یہ لیٹر ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر نے ریکویسٹ کی ہوئے کہ منٹل سٹریس اور سائیکلوجیکل ایشوز کی وجہ سے انہوں نے ریکویسٹ کیے کہ انہیں اس کیس کی وجہ سے ہٹا دیا جائے بیریسٹر شہزاد اکبر صاحب سپیشل پروسیکیوٹر سابق سپیشل پروسیکیوٹر نیب ہمارے ساتھ موجود ہیں بیریسٹر شہزاد یہ لیٹرز ہمیں ابھی ذرائع سے موصل ہوئے اب آپ کیا دیکھتے ہیں کیا سیچویشن ہے اتنا پریشر ہوتا ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز پہ جی عرشتر شہزاد اس میں میں تھوڑی سی چیز آپ کے جو فیکچول آپ نے کرنالوجی بڑی اچھی بیان کی ہے اس میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ یہ ساتھ ایک دو ہزار تیرہ کو جو لیٹر ہے جس میں ان کو ہٹانے کی بات کی گئی ہے انڈر دو پری ٹیکسٹ کے جی سپریم کورٹ کے کنٹیپ نوٹسز ہیں اس کے خلاف کامران فیصل صاحب سپریم کورٹ میں جو پندرہ تاریخ کی کاروائی تھی جس میں وزیراعظم صاحب کی گرفتاری کے بھی حکم ہوئے تھے اس میں انہوں نے وازہ کورٹ میں کہا تھا کہ جی مجھے کنٹیپٹ کی وجہ سے ہٹایا گیا ہے اور انہوں نے یہ پلی لی گئی تھی کہ ہمیں اس کیس سے ہٹا دیا گیا ہے ان کے ساتھ ایک دوسرے انویسٹیگیٹنگ آفیسر بھی تھے اور صابق ڈی جی نیب پنڈی صبح صادق بھی تھے جو ان کا نام اس شورٹ آرڈر میں بھی لکھا گیا ہے جو پندرہ آرڈر ہے تو ان سب چیزوں کو اکٹھے ملا کے دیکھنا پڑے گا اور سپریم کورٹ کی اس کاروائی کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے اگر ریجسٹرار سے ریکویسٹ کی جائے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز جبکہ سپریم کورٹ نے اس قسم کا کچھ نہیں تھا وہ تو آپ خود فرما رہے ہیں کہ دو دفعہ ان کی تعریف کر چکے ہیں انویسٹیگیٹنگ کی تو یہ تو آپ کو اس سے بڑا ایام ہو گیا ہے کہ کتنا اگر نیب اپنے لیٹر میں یہ خود لکھ رہا ہے اور ساتھ جنوری کو کہ سائیکلوجیکل ایشوز تھے ان کو منٹل سٹریس تھا اس کی انویسٹیگیٹنگ کے حوالے سے اور یہ لوگ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اکامات کی ویسے انویسٹیگیشن کے حوالے سے تو کیا ایسی کاغذی کاروائی یہ لوگ خود پوری کر لیتے ہیں نیب والے جی دیکھیں نا یہ تو بلکل انہوں نے کاغذی کاروائی خود کر لی تھی جس کا نوٹس کورٹ نے بھی لیا تھا پندرہ تاریخ کو کیونکہ یہ اس کی اسی وجہ سے انہوں نے اس نوٹس کو ویڈرو بھی کیا بعد میں کہ ان کو ہٹانے کا جا ہے وہ نہیں ہٹایا جائے گا کیونکہ وہ اس وقت بھی سپریم کورٹ اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ کاروائی تو ایسی فائل کا پیٹ تو بھرا جاتا ہے کیونکہ پوری کی پوری ایفرٹ اس وقت جو نیب کے ہائر آفیسرز ہیں یہ چیز یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو نیب کے ہائر آفیسرز ہیں اس میں میں چیرمن نیب کو سب سے زیادہ شامل سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کیس کی انڈیپینڈنٹ آر پی پی کرپشن سکینڈل کا انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن چاہے اس میں کوئی بھی شامل ہو وہ انویسٹیگیشن کرنے کی بجائے کور اپ میں ہٹانے میں اور سپریم کورٹ کو گمراہ کرنے میں ان کی ایفرٹ سرب ہو رہی ہے جس کا ایک فال آؤٹ ہم نے کامران فیصل کی ایدھر خودکشی یا ان کے مرڈر کی صورت میں دیکھا ہے لیکن کوئی بھی صورت ہو میں اس کو قتل کردانتا ہوں اقبال زفر جھگڑا صاحب یہ جو لیٹس ڈاکومنٹ ہمارے سامنے آئے ہیں چیزیں سامنے آئی ہیں جس میں فیصل کامران کی اپنی طرف سے لکھا ہوئے ایک لیٹر ہم نے ناظرین کو دکھایا ہے سکرین پہ جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہاں سے ٹرانسفر کر دیا جائے میں اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا پھر نیب والے خود ساتھ جنری کو ایک لیٹر جو ہمارے ذرائع سے ملا ہے اس میں لکھا ہوئے کہ انویسٹیگیشن آفیسر پہ منٹل سٹریس ہے سائیکلوجیکل ایشیوز ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ دباؤ سپریم کورٹ آف پاکستان کی وجہ سے تھا ان آفیسرز پہ ہرگر نہیں جی دیکھیں یہ تو پہلے بھی it is on record فیصل کامران کے particularly in his case ان کو appreciate کیا ہے سپریم کورٹ میں تو یقینا سپریم کورٹ نے اگر ان کو appreciate کیا ہے تو اس کی طرف سے تو پھر ان پہ کوئی pressure نہیں تھا پریشر اگر تھا تو پھر نیب کی طرف سے ہی تھا کہ نیب غالباً کچھ کہا نہیں سکتا جب تک پوری انویسٹیگیشن نہیں ہوتی لیکن وہ cover up کے لیے یہ کاروائی اور files کی پیٹ بھرنا جو ہے وہ تو پھر نظر آ رہا ہے کہ صرف اس لیے ہے کہ یہ چیز جو ہے بجائے اپنے سائٹ پہ لینے کے اس کو کوشش یہ کی کہ اس کو سپریم کورٹ پہ ڈالا جائے اور contempt کی صورت میں اس کو یہ کہا جائے کہ ان پہ اتنا pressure تھا کہ آج انہوں نے یہ حرکت کی ہے یا اس طرح کیس ہوا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے لیے ظاہر ہے کہ ہم اگر خود بیٹھ کر یہ نتائج خاص کرنا شروع کریں گے تو اس وقت یہ چیز قبل اس وقت مجھے نظر آتی ہے میں یہ کہوں گا again I want to repeat کہ اس کی full fledged inquiry 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 جگرہ صاحب آپ ایک سینئر شہصدان ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں انکوائریز کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کچھ اتنا اچھا نہیں ہوتا ان کو بھی اکثر manipulate کیا جا سکتے ہیں اور ہم نے نائنٹین فیفٹی ون سے لے کے آج تک کی جو تاریخ دیکھی ہے اس میں صرف تاریخیں ہی پڑھتی ہیں اور انصاف بہت کم ملتا ہوا نظر آتا ہے delayed justice ہوتا ہے اگر ہو بھی لوگ اکثر ایڈیا رگر رگر کے مر جاتے ہیں اور generation to generation یہ cases چلتے ہیں لیکن ہمیں امید یہی رکھنی چاہیے کہ شاید اس کیس میں انصاف ہو جائے ناظرین یہاں پہ ہمیں ایک وفہ لیں گے اور وفہ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین فیصل کامران نیب کے اس تفتیشی افسر جو رینٹل پاور پلانٹ کیس کی تحقیقات کر رہے تھے ان کی پروسرار موت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ہم نے کچھ انکشافات بھی کیے کچھ ایکسکلوسیبی آپ کو ڈاکومنٹ دکھائے اور سات جنوید دو ہزار تیرہ یعنی آج سے تقریباً گیارہ دن پہلے کا یہ لیٹر جو ڈائریکٹر جنرل کی طرف سے ایشو ہوا شبکت محمود اور ایڈیشنل ڈائریکٹر سٹاف شبکت محمود نے اس پہ سائن کیے اور اس میں بڑے واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ مسٹر لکھ ہیں ان کو سپورٹ آسائن کیا جائے تاکہ وہ ڈی جی نیپ پنڈی کی آر پی پی کیس میں مدد کریں اور انویسٹیگیشن آفیسر جو اس لیٹر میں لکھا ہوئے اب سپریم کورٹ ان افسران کی پرفارمنس سے خوش تھی یا نہیں ہمارے سامنے یہ چیز بھی آئی ہے ریکارڈ میں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان افسران کی کم از کم دو دفعہ تعریف کی ان کو ہٹانے کے اقامات جاری کیے گئے اور اس کے بعد اگلے دن ہی ان کو رینسٹیک کرنے کے اقامات بھی جاری کیے گئے اور جیسے سپیشل پروسیکیوٹر نیپ ہمیں سابق پروسیکیوٹر سپیشل پروسیکیوٹر نیپ شہزاد اکبر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ فیصل کامران صاحب نے کورٹ میں جا کے کچھ الگ ہی بیان دیا تھا مہرین انور راجہ صاحبہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں ایک بات تو بظاہر نظر آتی ہے کہ پریشر یقیناً تھا چاہے وہ اگزیکیٹیف کی طرف سے ہو چاہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہو یہ ہمارے افسران پر اتنا پریشر کیوں ڈالا جاتا ہے ارشد شریف صاحب میں نے پہلے بھی کوشش کی بات کرنے کی مگر لاس بریک میں کیونکہ آپ بسے تو جمہوریت پسند شخصیت ہیں مگر پچھلی بریک میں تو آپ نے بات کرنے کی ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا جہاں تک پریشر کی بات ہے کیوں ڈالا جاتا ہے تو میں تو نہ کسی پریشر ڈالتی ہوں اور نہ حکومت نے پریشر کسی پر ڈالایا آپ نے دیکھا یہ پچھلے دنوں یہ ایک سچویشن کریٹیڈ رہی ہے اور کتنے خوشی سلوبی سے جمہوریت سے اور ریکنسیلییشن سے تو یہ پریشر اتنا اس افسر پہ کہاں سے آیا جس کا وہ ختمیں بھی ذکر کر رہے ہیں ریب والے بھی ذکر کر رہے ہیں میں بات کروں اب تو یہ پریشر کہاں سے آیا ان کے اوپر کہاں سے ان کے اوپر یہ پریشر آیا پریشر کہاں سے ان کے اوپر آیا میں اس کا جواب کیسے دے سکتی ہوں جہاں سے آپ یہ ڈاکومنٹس نکال کے لائیں وہاں سے یہ پتہ بھی کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوٹ نے ان کی تعریف کی اب وہ چلے گئے ہیں میں کوئی بات کوٹ نے تعریف کی لیکن انہوں نے اپنے لیٹر میں خود لکھا کہ میں اس کی پر فارم ایک لیٹر میں آیا ہوا ہے ذرا صبر کریں نا جب میں بولنے لگتی ہوں کوئی بات کرنے لگتی ہوں آپ فوراں آپ کی یہ بیتابی کیوں ہے اتنی کیا ہے جو اینڈ ہے وہ بتا دیں مجھے تاکہ پہلے پتا چل جائے آپ کی بیتابی اتنی کیوں ہے میرین انور راجہ صاحبہ اس ملک میں جتنے انڈ ہیں وہ تو آپ نے لکھے ہوئے سارے اس ملک میں اس ملک میں بہت ایسے بھی ہوتا رہا کہ یہاں پہ جو پرائم منسٹر انیس سو تیہتر قائم دینے والا نیوکلئر پلانٹ لگانے والا یہ وہ راگے میرین انور راجہ صاحبہ جو سن سن کے یہ قوم جو ہے نا یہ وہ راگے مارٹرڈن کا جو وہ چیزیں جو آپ ہر جگہ کرتے ہیں یہ راگ نہیں ہے میرین جو جان دیتا ہے نا اس کو پتا ہے آپ کو کیا پتا آپ تو ماشاءاللہ یہاں تشریف فرما ہے یہ راگ نہیں ہے میرا بڑا سادہ سا سوال ہے میرین انور راجہ صاحبہ میں تاریخ کا لیسن لینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں سادہ سا سوال ہے تاریخ کا لیسن نہیں پوچھا میں نے جی آپ بتائیں پریشر کہاں سے آ رہا ہے تاریخ کا لیسن آپ لیتے تو آپ یہ سوال نہ کرتے تاریخ سکولوں میں ہم نے پڑھی ہوئی ہے ان لوگوں کا ضرورت ہوتی ہے جو بغیر ریجویشن کی ڈگلی لیا آ کے نہ بیٹھ جاتے ہیں احسن رشید صاحب آپ بتائیں آپ کو اس پہ کیا نظر آ رہے ہیں مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ دیکھئے یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ناحل اور کرپٹ حکومت ہے ان کے اپنے نیپ کے چیئرمنٹ کہہ رہے ہیں بارہ عرب روپے کی روز چوری ہو رہی ہے تو سلسلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ماندار افسر کوئی آدمی سچ بولنا چاہتا ہے افسر تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے اسے کہتے جی آپ ریزائن کریں اور اس کیس میں غالباً ایسے لگ رہا ہے کہ فیصل کامران صاحب کو زیادہ کچھ معلومات مل گئی تھی اور ان کو سین سے ہٹانا بڑا ضروری تھا کیونکہ بڑے بڑے نام انوارڈ نہیں یہاں پہ احسن رشید صاحب جو دوسرے تبتیشی افسران ہیں اس میں اس کے بارے میں بھی ہمیں اطلاع آ رہی ہیں کہ وہ بھی بیمارے اور ہسپتال میں ایڈمیٹڈ ہیں یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جھوٹ بولیں اگر وہ جھوٹ نہیں بولتے تو ظاہر ہوئے بیمار ہوں گے نا اب لوگوں نے پیٹ بھی پالنا ہے اپنا بچوں کے پیٹ پالنا ہے نوکرییاں کر رہے ہیں حکومت تو چور ہے اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ چور حکومت یہ آئی ہے بڑا غرق کر دیا پاکستان کا تو افسروں سے کہا جا رہا ہے کہ جھوٹ بولیں حکومت کی طرف سے تو کہا یقینہ نمائے پاس ابھی کوئی چیز نہیں ہے لیکن جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پریشر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے تھا کیا سپریم کورٹ کی طرف سے اتنا پریشر ہو سکتا ہے کسی افسر پہ کہ وہ اپنی جان خود لے لے دیکھیں جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سپریم کورٹ نے پریشر کیوں ڈالنا ہے سپریم کورٹ نے تو انصاف کرنا ہے اور انصاف کے لیے وہ اگر یہ پریشر ڈالیں کہ اس چیز میں پراپر انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے بروقت ہونی چاہیے جلدی ہونی چاہیے تو یہ پریشر جو ہے یہ تو کسی صورت میں بھی ایسا پریشر نہیں ہے جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کوئی جا کر خودکشی کر لے یا کچھ اور آج ہے یہ جو واقعات اس وقت سامنے نظر آنا ہے آہ یقیناً آہ وہی بات ہے کہ ڈال میں کچھ کالا کالا ضرور ہے اب آہ کہاں سے یہ چیز چلی ہے اور کس حد تک چلی ہے جس کی وجہ سے جس طرح میرے بھائی نے بتایا بھی کہ آہ پیرنڈلی جب اس کو دیکھتے ہیں تو یہ تو آہ سوسائیڈ کا کیس آہ نظر ہی نہیں آتا بلکہ کچھ اور نظر آ رہا ہے لیکن آہ پھر آہ چونکہ ابھی تک آہ یہ بہت ہی آہ انیشل سٹیجز میں ہے اور ہمارے پاس تو اس وقت آہ صرف آہ جو آپ کو نے کچھ بتایا یا کچھ سنا ہم نے اسی کے بلبوتے پہ بات کر رہے ہیں اصل حقائق تو جب سامنے آئیں گے تو ہم کچھ کہہ سکیں گے لیکن آہ اپیرنڈلی جو ہے اور جو پاسٹ میں ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ہوتا رہا ہے دیکھیں یہ دور جانے کی تو آہ ضرورت نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں اور کئی ناج ہیں محترمہ بین ازیر فٹو صاحبہ موجودہ حکومت ان کے کیس میں کیا کچھ کر چکی ہے کیا اس کے بھی کچھ ریزر سامنے ہیں بریسٹر شہزاد اکبر صاحب مجھے یہ بتائیں گے آپ کے جب کنٹیمٹ آف کورٹ کا نوٹس ایشو ہوتا ہے نیپ کے کسی افسر کو یا کسی سرکاری افسر کو تو اس کا کتنا پریشر ہوتا ہے افسر کے اوپر دیکھیں ارشد صاحب اس میں کنٹیمٹ کے نوٹس ایشو ہونے کے اوپر پریشر تو تب ہوگا جب اس شخص نے اپنی ڈیوٹی انجام نہ دی ہو کنٹیمٹ کا نوٹس اس کے اوپر اگر کسی شخص کے اوپر پریشر ہونا چاہیے تو چیرمین نیپ کے اوپر ہونا چاہیے جنہوں نے ریفرنس فائل کرنا ہے اور جنہوں نے گرفتاری کا حکم لینا ہے انویسٹیکیشن آفیسر نے صرف اور صرف انویسٹیکیشن کرنی ہے وہ مکمل کر کے وہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش بھی کر چکے ہیں اس پر دو دفعہ ان کی تعریف بھی ہو چکی ہے اب یہ آئی او کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو اریسٹ کر سکے یا ریفرنس فائل کر سکے تو اگر کوئی پریشر سپریم کورٹ کی طرف سے تھا تو وہ لازمان چیرمین نیپ کے اوپر تھا لیکن جو پریشر کامران فیصل کے اوپر سے تھا وہ یا افسرانے بالا یعنی کہ چیرمین نیپ یا ڈی جیز ہوں گے ان کی طرف سے تھا یا ملزمان کی طرف سے ہوگا جس میں بہت عالی عدداران شامل تھے ان کیس کے اندر تو انویسٹیگیشن آتھارٹیز کو جنہوں نے اس کیس کی اب انویسٹیگیشن کرنی ہے ہونا تو یہ چاہیے یہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ شہزاد عبر صاحب ایز ای فارمر سپیشل پروسیکیوٹر نیپ آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ رینٹل پاور پلانٹ کیس میں کچھ نکلے گا یا نہیں نکلے گا دیکھئے جہاں تک اس کیس کو میں نے دیکھا ہے کچھ کوٹ میں اور کچھ اس کی جو خبارات میں چیزیں آئی ہیں یہ تو بڑا کلاسک کیس ہے کرپشن کا دو بڑے اہم نکات ہیں اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ رولز کی وائلیشن ہوئی ہے یعنی کہ سات پرسنٹ کا ایکسٹریم آپ ایڈوانس کر سکتے ہیں اس کیس میں انصاف ہوتا آپ کو نظر آ رہے ہیں یا نہیں ان حالات میں اس چیرمن نیب کے اندر مجھے انصاف ہوتا کتہ ہی نظر نہیں آ رہا احسن رشید صاحب اقبال زفر جھگرہ صاحب اور مہرین انویراج صاحب آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ ناظرین ہم نے آپ کو کچھ ایکسلوسف ڈاکومنٹ دکھائے ہیں نیشنل اکاؤنٹی بیورو کے یقیناً ان دستاویزات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ منٹل سٹریس بھی تھا سائیکلوجیکل پریشر بھی تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے تھا ایکزیکیٹیف آثورٹیز کی طرف سے تھا یہ بات ہم آپ کو یقین سے نہیں بتا سکتے یہ تحقیقات ہوں گی اس کی پتہ لگے گا لیکن سرکاری دستاویزات جو شاید سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بھی جائیں ایڈ سم سٹیج آف دے انویسٹیگیشن انٹو دس کئیس وہ ہم نے آج آپ کو اپنے پروگرام میں دکھائی ہے حقیقت کیا ہے سچ کیا ہے کس طرح سے وہ سامنے آئے گا آپ بھی دیکھئے گا ہم بھی اس کے منتظر رہیں گے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ